ایک ہی جغرافیائی سیاست صورتحال کے بارے میں اس وقت کے شمالی علاقوں برے صغیر اول ابراہین لوڈی کے زیر تسلت تھا جس کی وجہ سے کچھ ہوا اپنی ذاتی رائے اور سیاست طور پر اپنے لیے سنگین مسائل ازائم اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کے امیر اور درباری ناراض تھے پنجاب کے گورنر دولت خان لوڈی کا رایا اور بہت کچھ ملا ناراض ہو کر اس نے بابر کو حملے کی ددوت دی اور اس کی مدد کا وضع کیا بابر نے دولت خان لوڈی کی یہ ددوت قبول کی اور مارچ کیا لاہور کے خلاف موئی پندرہ سو چوبی سو نینے ابراہیم لوڈی کی فوج کو شکس دی اور حاصل کر لیا لاہور پر قبضہ دولت خان لوڈی سوچ رہے تھے کہ بابر تائینات کرے گا واپس آنے سے پہلے انہیں لاہور کا گورنر بنا دیا گیا لیکن بابر نے نامزد کر دیا ایک اور ابوری گورنر اور دولت خان لوڈی کو صرف ایک حصہ سے نوازا جلندر بابر کے جانے کے بعد ایک بار پھر دولت خان لوڈی کو ملا پورے پنجاب پر قبضہ یہ سن کر بابر نے اپنے نامزد سے پوچھا گورنر نے جوابی کارروائی کی لیکن اس وقت تک پنجاب کے تقریباً تمام امیروں کے پاس ہو چکا تھا دولت خان لوڈی سے ہاتھ ملایا ان حالات میں بابر خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جب ابراہیم خان لوڈی کے امیروں نے بابر کی ذاتی بات سنی خصوصیات انہوں نے اسے ایک بہتر مطبابل کے طور پر سوچھا اور ان کو تبدیل کیا بفاداریوں انہیں سے بہت سے لوگوں نے بابر کو ہندوستان کو فتح کرنے میں مدد کی پیشکش کی پانی پت کی پہلی جنگ پندرہ سو چھویس بابر نے قابل سے ہندوستانی علاقوں کی طرف کوچھ کیا اور سیال کوٹ پنجا بغیر کسی مزاہمت کے دولت خان لوڈی کے لیے بابر کے خلاف کھڑا ہونا مشکل تھا اس لیے وہ فوراں اپنی جمید ظاہر کی بابر نے پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کیا اور پھر دہلی کی طرف کوچھ کیا اسی دوران ابراہیم لوڈی نے ایک اجتما کیا بڑی فوج لے کر پانی پت کے میدان جنگ میں پہنچ گئے یہ جنگ ہوئی انیس سو سنتالیسو لڑی گئی اپریل پندرہ سو چھبیس اور بابر نے اسے جیت لیا دہلی کو فتح کرنے کے بعد بابر داخل ہوا آگرہ میں بطور فاتح